اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوگئے ہیں لیں جی وعدے کے مطابق آپ سے میں نے کر دیا تیار چکن منچورین کے ساتھ پیش ہونے والا فرائیڈ رائز اس کے لیے آپ یہ انگریڈینٹس دیکھ لیں اور ساتھ ساتھ جو ہے چاولوں کے اپنے حسبے مطابق ضرورت کے آپ بھگو دیں اور سب سے پہلے میں نے انڈے دو تین لے لی اور اس میں جو ہے نمک اور کالی مرچ اور تھوڑا سا جو ہے فوڈ کلر ایٹ کر دیا تھا فوڈ کلر ایٹ کرنے سے ایک الگ ہی شان آ جاتی ہے فرائیڈ رائز کے اندر اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیا پھینٹ کے سب سے پہلے میں نے اس انڈے کو جو ہے ہلکا سا آئل ڈال دیا پین میں اور اس کو فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا فرائی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بڑے چنکس نہ اس میں نے چھوٹے چھوٹے چنکس آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ہلا کر تیار کر دینا ہے جو کہ آپ کو بالکل انڈ میں ضرورت آئیں گے جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایسے ہی دونوں طرف سے ہلکا ہلکا پکا کر ساتھ ساتھ انڈے کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ نے تیار کر دینا ہے اور تیار کرتے ہی ایک پلیٹ میں آپ اس کو الگ سے نکال دیں گے اب دوسرا پین میں نے لے لیا اس میں آئل ہیٹ اپ کر کے اس میں تھوڑا سا جو ہے لیسن ڈال دیا کٹا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے چکن ایٹ کر دیا بول لیسٹکن آپ نے لینا ہے بہت ہی زبرزست بنتا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں اس کو ہلکا ہلکا میں نے ساٹے کر لیا ہے چاروں طرف سے آپ نے اس کو بار بار گھوماتے رہنا ہے اور گھوماتے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ ڈارگ براؤن نہ آئے اور ساتھ ہی میں نے ایک بال لے لیا اس بال میں پانی لے لیا اور سویا سوس اس میں آٹ کر دیا اور سویا سوس آٹ کرنے کے بعد اس میں وینگر کے کچھ ڈرابز میں نے آٹ کر دیا اور ساتھ ہی میں نے اس میں کون فلور بھی آٹ کر دیا اب تھوڑی سی اس میں ہاف تی سپون میں نے جو ہے اپنے حسب زائقہ بلیک پیپر آٹ کر دی اور ریڈ چلی فلیکس بھی آٹ کر دیا اور سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹس اس کے اندر ہم کون فلور آٹ کریں گے جیسے کہ ہم نے منچورین میں کیا تھا یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنے مزے کا یہ براؤن ہو رہا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں نے ہری مرچیں آٹ کر دی سب چیزوں کو آپ نے ہلکا ہلکا ساٹے کرنا ہے ساتھ ہی اس میں ایک میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاز میں نے آٹ کرنی آپ کوئی اور سبزیاں بھی آٹ کرنا چاہیں اپنی ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں ساتھ میں نے اس میں بل پیپر یہ جو ہے شملہ میرچ جس کو آپ کہتے ہیں گرین کلر کی یہ آٹ کر دی تھی اس میں اور ہلکی ہلکین کی بھنائی کر دی آپ نے کوشش کرنا ہے بورٹ ڈاک جو ہے ان کا کلر نہیں آنا چاہیے ساتھ ہی اس میں میں نے وہ جو آمیزہ بنایا تھا کارن فلور اور سوسز کے ساتھ وہ اس میں آٹ کر دینا اور مسلسل اس کا چمچ چلاتے رہنا ہے آج بہت ہلکی ہو تاکہ یہ فل کک نہ ہو جائیں سبزیاں سبزیاں تھوڑی سوڑی سی جو ہیں اپنی نیچرل فارم میں رہنی چاہیے تاکہ ان کا ایک فلیور آتا ہے جب موں میں تو بہت مزے کی لگتی ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان سبزیوں کے ساتھ ایک پین لے لیا اس پین کے اندر جو ہے تقریباً دو لیٹر پانی ڈالا اور نمک اور آئل کے کچھ ڈروپس آٹ کر دیئے ہیں اب یہاں پہ میں اپنے رائس کو جو ہے بوائل کرنے لگی ہوں یہ چیزیں آٹ کرنے کا یہ مقصد ہے چاول کھلا کھلا رہتا ہے اور الگ الگ دانہ تیار ہوتا ہے آپ کو چاول تقریباً آل کک کر دینا ہے فلی کک ہو جائیں گے تو آپ نے چاولوں کو سٹین کر لینا ہے ہاں جی یہاں پہ میرے چاول سٹین ہو چکے تھے اور اب جو میں نے پیسٹ وہاں پر ہر سبزی اور اس کا بنایا تھا ان میں چاولوں کو ایڈ کر دینا اور ڈھیلے ڈھیلے ہاتھوں سے میں نے چاول اور اس سارے سوس کو مکس اپ کر دینا ہے اور ما شاء اللہ دیکھ لیں جھٹ پٹ سے بننے والی ریسپی ہے یہ آخر میں سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ انڈے آپ نے ڈال دینا ہے آپ کے پاس اگر سیزنل جو ہے ہرا پیاز ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں آپ کے بچے وہ آپ ایڈ کر لیں ما شاء اللہ بہت مزے کے بنے تھے اس کے ساتھ میں نے منچورین بھی بنا لیا تھا پھر سے تو ما شاء اللہ بہت مزہ آیا تھا بہت خوبصورت فلیورز اس کے تھے سارے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز کے ساتھ شیئر کریں ما شاء اللہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل جو ہے میری یہ دونوں ہانڈیاں بنی تھی اور بچوں اور بڑوں سب میں یک سا مقبول ہے یہ چیز جو چینیز کے دلدادہ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں گے اللہ حافظ